ہور بھی پرتال کی تیجہ رہی ہے کہ ہور کون کون اس قتل کان دے وچ شامل ہے پر جڑی وڈی خبر سامنے آ رہی ہے تا رائطہ نی دلی دے وچ خونی کان جڑا اور واپرہ دو سیکے پر آمادہ قتل کر دیتا گیا ایک دی پہچان ارشاد وجو ہوئی ہے جو وڈا پرا سی تے شوٹا پرا شاہد تے جو جانکاری مل رہی ہے جو ارشاد سی گا دلی دے کسے وڈے راج دیتا دا ڈرائیور بھی سی گا تا دنہ دا گولیاں مار کے قتل کر دیتا گیا اس طلابہ دستی ہے کہ جو جانکاری مل رہی ہے کہ جو چھوٹا پرا پینٹ دا کم کر دا سی گا اپنی دکان دے وچ کم کر رہا سی گا اچانک پروار نو سوچنا مل دیا کہ شاہد سرطے اوپر سٹا لگینے پر جدو جا کے پروارک میمبر دیکھ دینے تا کہانی کو جہور ہون دیا اس دا گولیاں مار کے قتل کر دیتا جاندہ تا پولس موقع تے پہنچ جاندیا تا بعد دے وچ پروارک میمبر وڈے پر آنو فون ملو دینے پر آنو فون اگو نہیں چاگدہ تا بعد دے وچ پروارک میمبر آنو اس گلدی بھی ٹینشن ہو جاندیا کہ آخری ارشاد اپنا موبائل فون کیوں نہیں چاگدہ تا جدو کن دا بعد دے وچ پروارک میمبر کار پہنچ دینے جنے سمیے تک تا او کر جا کے ویخ دینے کی کار دے وچ ارشاد دا وی گوڑیاں مار کے قتل کر دیتا گیا ہوندہ تا دونے پر آنو دا ایک دین جڑا قتل کیتا گیا تا ایک تصویرہ تا انو دکھا رہے ہیں اے وڈا جڑا تسی ویخ ساکھ دیو اے ارشاد ہے گیا دوسرے پاس اے جڑا لڑکا ہے گیا تا ایس دی پہچان شاہد دے وجہ ہوئی تا پولس دے والو ہون قاتلان دی پال کی تیجاریا تا اصل وجہ جڑیا او لبنڈ دی کوشش کی تیجاریا کی قرائدار ہی جس تے الزام لگے نے جس طرح جو پروارک مہمبران دا کہنا کی قرائدار دے والو جس دے والو ایک گوڑیاں ماری گیا گنگانے تا ویک ساک دیو کی جدو او تھے قتل کانڈ جڑا واپر دا دورا قتل کانڈ جڑا واپر دا تا پولس جڑی موقع تے پہنچ دیا پولس دے والو ہون سبوت جٹائے جا رہے ہیں تا ایسا پورے کہانی دے جلے پچھلے پاس دی کہانی ہے آخر کار کس وجہ کر کے قتل کیتا گیا تا جس طرح سی داثر ہے کہ ارشاد وہ دل دی دے کسے وڈے راج نیتا دا ڈرائیور بھی سی گا تا اے مسئلہ جڑا ہو روی ہائی پروفائل ہو سکتا آخر کار کی وجہ ہے گیا جس کر کے دنے پراماندہ قتل کیتا گیا پر جو مڈلے طور تے جو پروارک مہمبرہ دا کہنا ہے کہ قرائے دار دے وہ لوگ گولیاں مار کے قتل کیتا گیا تا جدو اتھے گولگا چلائیں گا جاندگانے تے پورا علاقہ جڑا وہ سیم جاندہ آخر کار ایک کہانی کی بنییا ایک پاس سے جدو اپنے چھوٹے بیٹے دیوال پائی دینے وہ دکان تے کم کر رہا ہوں دا وہ جا کے دیکھ دینے کی گولیاں مار کے قتل کیتا تے اینے نو جدو فون کر دینے اپنے وڈے بیٹے نو یعنی کی ارشاد نو کی اس نو اچھے بلا لے جاوے پر انہ نو میں نہیں پتا سی گا کی کہانی جڑی اے بن جانییا تا او کار جا کے ویخ دینے تا ارشاد دے بھی گولیاں ماریاں ہوں دیگانے تے او اس دیا خون جڑا شریر دے بچوں نکڑ رہا ہوں دا تے پوری جڑی تارتی ہے خون دینال لت پات جڑی ہو ہوں دیا تا وڈی خبر جڑییا وہ دلی تو سامنے آئیا جتھے دو پراہ واندہ گولیاں مار کے قتل کیتا گیا تا ایتا سویرہ تھوڑنو دکھا رہے ہیں اے دلی دی گیتا کلاونی دیا تا سویرہ نے جتھے اے خونی کانڈ واپریا تا کل دے رات دی اے تسویرہ نے تا جہو گولیاں مار کے انہ دا قتل کیتا گیا تا پہلا چھوٹے پراہ تے گولیاں مار گیاں جان دی گانے او دکان دے وچ پینڈ دا کم کاریا سی گیا تا اوٹھے جڑے لوگ نے وہ پروارک مہمبرانو لے کے جان دے نے اس دے ساٹھا وجیے تے کچھ جڑے پروار دے مہمبرنے اوہ کن دا پاچکے دکان دے والے جان دے نے تا اوٹھے جا کے دیکھ دی نے کہ اس دے سرطے سٹا لگیاں ہوں گا نے تا فلال جڑی ہونے جان کاری مل رہی ہے کہ پولس اس ماملے دی جان جتے وچے جھوٹکی ہے تے دونوں دیں گا ڈیڈ بوڑی پوسٹ موٹم دے لہی مورچری دے وچے رکھ دیتی ہیں گنگانے تا ہونے دیکھنا رہا ہوگا کہ آخرکار جڑی شوٹر نے وہ قدو فڑے جان دے نے تے انہا دے پچھے آخرکار کاؤں کی جو کرائے دا رہا وہی ہے گیا جہاں پھر کوئی ہور مسئلہ بھی ہے گیا جس طرح سی دس رہے ہیں کہ جو ارشاد جو وڈہ پر آسی گا وہو کسے دلی دے وڈے راج نیتا تھا ڈرائیور دسیا جا رہا تا جا کی کہانی کو جو ہور بھی سامنے نکل کے ہوں دیا یہ سامنہ دسے گا بھائی کیا نام ہو گیا کیا نام ہے آپ کا فیضل بھائی کیا ہوا تھا اور کتنے بجے کی باتیں ای ہیں جی میں تو اپنی کہہ سا تاکسری مطا ہون میکنون دیس میں پاچھلی کہہ سا چھوٹا مرتب بھائی ہے چھوٹا مرتب بھائی foi جو اس نے یہ بات ہیں qubs浜��요 پاچھے من پتا کرے ہیں وہ نے تو بالٹ پھائی townsکنے پاچھے کہ تہاں دے گی اس میں یہ بات کر کب ڈی ہیں تی دیر میں ج pressed War 그 کو ڈی ہیں پاپا از شعب پاپا از شعب آری تو چھوٹا کی دے Pat کس کے گولی لگی یہ آشو 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 کتنے سال عمر ہوگی یہ چھوٹے یہ سترہ سارہ سال لگو گیا اچھا جو حملہ بار تھے کتنے تھے کچھ پتا چل پائے آس پڑوں سے یہ تو پتا نہیں آ تو کوئی بھی نہیں تھا اچھا آشو کی آشو کی عمر تو سترہ سارہ سال ہے تو کیا یہاں پہ بیڈ کریکٹر ہے کیا بدماش وغیرہ یہ دکان ہے کیا کہ دکان میں ڈیا اور چھوٹے ہاں ہوں تو دکان میں دکانے اور پیانٹ رہی تھا پارے ہوں کیوں کہ یہ کوئی بھی نہیں تھا کیا کہ وہیں گولی مار دے گی اور یہ کہاں پہ گولی لگی اس کے ہے بالکل اس کے دکان کے سامنے نہیں آشو کہ کہاں پہ گولی لگی یہ بتا تو سر میں رہے مجھے بھی کلو مرم سے پتا لگا کہ سر میں گولی مار بھی گئے سر پر گولی لگی ہے ایک گولی لگی ہے یہاں ایک گولی لگی ہے ایک گولی باتا رہے ہیں ایک گولی مطلب لگی ہے اگر ہمیں آگے دینا تو یہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا نام ہے مہم آپ کا تھوڑا سا تیج بولی ہے گلشن کیا ہوا تھا آج تھوڑا سا ہی باتائی ہے میں بھر میں تھی مجھے دو تین بچوں نے آکے میں نے باتایا کہ آج بھائی کی چوت لگی ہے میں نے باتا رہا تھا میں نے باتا رہا تھا پھر میں ہسپٹال لے گئی اس کو لگ کرنے کے لئے آیا اور بڑے بھائی کہ میں نے کول لگایا ان کا کول چاہتا رہا تھا لیکن اٹھایا نہیں اب یہاں پہ میں ہسپٹال سے آئی نہیں پھر میں مالم پڑا وہاں پہ پولیس آدم نے دیکھا پھر انہوں نے چالہ توڑا اس کے بعد میں ان کی بھاڈی بھار لکھا لی اب ہسپٹال لے کے جائے اچھا کس چیز سے مارا ہوا تا اس کو گولی لگی ہے گولی لگی ہے کہاں پہ گولی ماری تھی سر ایک اسائٹی لکھ اور ایک اسائٹی لکھ اور یہ دونوں بھائی سگے تھی کیا نام تھے دونوں ایک بڑے والے کو نام اسرابیس ارشاد کے کہاں گولی لگی تھی ارشاد کے سر اب نہیں پتا چلا اب پلیس آدم نے آئیں گے اور دوسرے والے کو دوسرے والے کو دوسرے ڈیڈ بڑی ہوئی سے ہے ہسپٹال میں سوگر دین کے لیے بھول گیا اور کیا دشمن ہی تھی کس لوگوں نے مارا کن لوگوں نے اس پاری ہے مجھے کس نہیں مارا اس پر کوئی بات نہیں ہی تو اس ٹائم گھر پہ کوئی نہیں تھا ارشاد جب گھر پہ رہا نہیں بس میں ہی تھی ہم دو ای تین دن بہہی رہتے ہیں باقی بھاوی گاؤں گئی ہیں پانچ سے دین ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چلا کی آنکھ پہ نیچے آوازی نہیں آئی میرے فرنس تھی انت ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی اسے ٹائم آئیں گے کس طرح پتہ چلا پھر آپ کو مجھے بچوں نے آنکھے پتایا کہ بھہیا کہ چوت لگتے ہیں تو کسی پہ کوئی شک شک تو نہیں ہے مجھے پر ایک بار نڑائی ہوئی تھی ایت کے ٹائم امران سے لئے ٹھوٹی آئی تھی اب یہ نہیں پتہ وہ ہی بدلہ ان لوگوں نے لیا ہے یا پھر کوئی ہوگا کر گیا مالو نہیں تھی ابھی کیا کچھ کر رہی ہے پولیس سر بھی تو نہیں ابھی تو انڈیسوں شاہل ہوگا ابھی کڑے بھائی کبھی مالو نہیں پڑا کیا ہوا ہے تو ارشاد کیا کرتا تھا ایشاد ایم ایل اے کی جاڑی کے لگتے ہیں بھگا جی کی اور چھوٹا بھائی شاہد ایسی کا اور جو یہ ٹیلر کی دکان ہے یہ کون رن کرتا ہے ہم کچھ پتہ نہیں چل پایا کچھ پتہ نہیں چل پایا کس وجہ سے اتنا بڑا کانڈ کرائے ہیں اس کے بارے میں وہ بڑے ہیں اور وہ دیا کہہ رہنے کی باندے گے نے چڑے سرکار کیا لگتہ ہی ساتھی آگے کچھ لڑائی نہیں شدیا بجرپ نیست انشاء وortunا اگر شنbes ب partager وطاک واست